زندگی میں پیش آنے والے بڑے مسائل کو کیسے حل کیا جائے اور ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے آدھ ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کریں گے جن کی مدد سے آپ اپنے زندگی میں پیش آنے والے بڑے مسائل کو بہت آسانی کے ساتھ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی اگر آپ کی زندگی میں بھی بڑے مسائل ہیں تو بڑے مسائل پر فوکس کرنے کی بجائے مسائل کا ایک چھوٹا ذہ سا لیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ چھوٹے پرابلم کو آپ بہت آسانی کے ساتھ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جب آپ چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو حل کریں گے آپ کی ان پر گریب ہوگی تو آپ بڑے پرابلم کو بہت آسانی کے ساتھ ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے چھوٹی اسے اگزامپل دوں گا آپ لوگوں کو ایمازون کمپنی کی جب ایمازون کمپنی کی شروعات ہوئی تو انہوں نے سٹارٹ لیا صرف کتاب بیچنے سے سو انہوں نے فیلڈ کے اندر اپنے پاؤں جمانے کے لیے صرف کتاب بیچی اور ڈیلیوری پروسس اور ان چیزوں پر گرب بنائی کہ کیسے کتاب کو ہم نے بیچنا ہے کیسے اپنے جو بائر ہیں ان تک پہنچانی ہے کتاب جب وہ اس چیز کے اندر ان کی مہارت ہو گئی جب انہوں نے کمپلیٹلی ایک آن لائن مارکٹ کو سمجھ لیا تو اس کے بعد آدم ازان دنیا کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے اور وہ دنیا کی ہر چیز بیچ رہی ہے وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک چیز سے سٹارٹ لیا اس پر گرب بنائی جب وہ اس میں مہارت انہوں نے لے لی تو اس کے بعد انہوں نے ہر چیز کو بیچنا شروع کر دیا اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں بھی پروبلمز ہیں تو آپ نے پروبلمز کو بڑے پروبلم پر ہاتھ نہیں ڈالنا اس کو اس کرنے کے لیے نکل نہیں جانا بلکہ اس کا ایک حصہ پکڑنا ہے اسے سالف کرنا ہے پھر آپ نے گرب بنانی ہے کہ کیسے میں پروبلم کو سالف کر رہا ہوں پھر آپ نے بڑے پروبلم کی جانت پڑنا ہے جیسے اگر آپ ویڈیو گرافی کے شوق ہے تو آپ کو ضروری نہیں کہ بہت ہی اچھی جگہوں پر جا کر ویڈیو گرافی کرنی ہے بلکہ آپ جس جگہ پر موجود ہیں وہی کا سنیریو لے کے وہاں پر ویڈیو گرافی کریں وہاں کی لائٹس اور باقی چیزوں کو دیکھ کر اگر آپ اس جگہ پر اچھی ویڈیو گرافی کر سکتے ہیں تو آپ باہر جا کر کسی بھی جگہ پر ویڈیو گرافی کر سکتے ہیں سو ضرورت اس سمر کی ہے کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر آپ اپنا بیس دیں گے تو آپ کو کسی بھی جگہ پر پھر پروبلم نہیں آئے گی اسی طرح بہت سے لوگ ایکسرسائز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایکسرسائز میں کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے ان کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ایکسرسائز کے اندر سٹارٹ تو کر لیتے ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتے تو کنسسٹنٹ رہنے کے لیے ایک آسان عمل یہ ہے کہ آپ ڈائریکلی کمپلیٹ ایکسرسائز نہ شروع کریں بلکہ آپ ایک چھوٹی سیکسرسائز شروع کریں جیسا کہ پوش اپس آپ سٹارٹ کر لیں اور اس کو ریگولرلی کرتے رہے ایک پوش اپس سٹارٹ کرتے ہیں یا جتنے آپ پوش اپس نکال سکتے ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں اور ریگولرلی نکالتے رہیں جب آپ کی گریب بن جائے گی جب آپ کی عادت بن جائے گی تو پھر آپ جب کوئی بھی ایکسرسائز شروع کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا آپ اس میں کنسسٹنٹ رہیں گے سو ضرورت یہ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا حصہ لے کر اس میں اپنی گریب بنانی ہے اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے اور جب آپ اس پر کمپلیٹلی مہارت حاصل کر لیں گے تو پھر آپ بڑے ایریا کو آسانی کے ساتھ کور کر لیں گے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ میں ہل دی کھانا کھاؤں میں پانچ وقت کا نمازی بن جاؤں اور بہت سے زندگی کے معاملات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی پل میں ہم وہ سارا کچھ اچیو کر لیں لیکن ایسا ناممکن ہے بلکہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے ان پر اپنی گریب بنانی ہے حصہ لیں اس پر فوکس کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اگر آپ اس کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے آپ اس پر اپنی گریب بنانے گے تو آپ بڑے پروبلم کو جنگی میں سالک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ بڑے پروبلمز کو سالک کرنے کیلئے سٹارٹ جو ہے وہ چھوٹی جگہوں سے لینا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو کور کر لیں گے تو بڑے ایریا کو کور کرنا آپ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں رہے گا یہ دی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کے زندگی میں پرابلم ہیں تو آپ اپنی زندگی کے پرابلمز کو بہت آسانی کے ساتھ ڈیل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ہیلپفل رہی ہوگی اور جانے سے پہلے اگر آپ بھی ہمارے چینل کے پرمنٹ میمبر بننا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر آپ بھی ہمارے چینل کے پرمنٹ میمبر بن سکتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے ہم آپ کو ضرور نوٹیفائی کریں گے چینل تو آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمیں دیجئے ازازت اللہ نگے بعد